بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی لیوہ 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 ہے ہائی لیل گولڑی پرسلو ہوتے ہیں کیوں سلو ہوتے ہیں کیوں سلو ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے مشین کو بتانے کے لیے کہ آپ کونسی انسٹرکشن آئی ہیں لیکن جو لیل لیل์ لینگوڑیز ہیں یہ فاسٹ ہوتی ہیں فاسٹ کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ مشین کی اپنی لینگویج ہوتی ہے پانچema پوائنٹ ہے پروگرامز ان ہائی لیول انگویجز آر ایزی تو מوڈفائی جو ہائی لیول انگویجز میں پروگرام لکھا جاتا ہے اس کو بہت اہسان ہوتا ہے جینڈ کرنا پروگرامز ان لو لو لیول انگویجز آر ڈیفیکل ٹو موڈفائی جو پروگرام ہم لو لیول انگویجز میں رکھتے ہیں وہ بہت مشکل ہے موڈیفائی کرنا نمبر سکس پوائنٹ ہے جو ہائی لیول انگویڈیز ہیں وہ اتنی ہمیں پس ہرڈویر لیول کی فسیلٹی پروائیڈ نہیں کرتی لیکن جو ہمارے پاس لیول انگویڈیز ہیں جو لیول انگویڈیز پروائیڈ فسیلٹی تو رائیٹ پروگرامز ایٹ ہرڈویر لیول جو لیول انگویڈیز ہیں وہ ایسے ہمیں پروگرامز پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ ہم ہارڈویر لیول پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہارڈویر جو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کے پر جو پروگرامنگ کی ہوتی ہے وہ لو لیول لینگویج میں کی ہوتی ہے وہاں پر ہائی لیول لینگویج کا استعمال نہیں کیا جاتا نمبر سیوند پوائنٹ ہے دیپ نالیج آف ہارڈویر is not required to write پروگرامز چونکہ جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ انسانوں کے قریب ترین ہے مشینوں سے بہت دور ہوتی ہے اس پردہ سے یہاں پر ہمیں ہارڈویر کا ڈیپ نالیج نہیں چاہیے ہوتا لیکن جو ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہوتی ہے اس کو کوڈ کرنے کے لیے ہمیں ہارڈویر کا ڈیپ نالیج چاہیے ہوتا ہے نمبر ایٹ پوائنٹ ہے these languages are normally used to write application programs جو ہائی لیول لینگویج ہیں یہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں application programs کو develop کرنے کے لیے لیکن بہت ساری جو ہائی لیول لینگویج ہیں ہم سسٹم پروگرامنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جو لو لیول لینگویج ہے ہم ہارڈویر کی پروگرامنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کا آپس میں کیا فرق ہے What is natural لینگویج Natural programming languages are also known as 5th generation languages Natural programming languages کو ہم 5th generation languages بھی کہتے ہیں اور intelligent languages بھی کہتے ہیں translator programs for these languages are very complex جو translator ہم use کرتے ہیں 5th generation languages میں بہت زیادہ complex ہوتے ہیں and require a large amount of computer resources اور بہت زیادہ computer resources بھی چاہیے ہوتے ہیں اگر ہم 5th generation languages use کرنا چاہتے ہیں that is why most of these languages are still in experimental phase اسی ورہ سے یہ جو natural languages ہیں ابھی بھی experimental phase پہ ہے اب اس کو ہم real world میں فیلحال اس کو ہم use نہیں کر رہے types of codes دو طرح کے code ہم استعمال کرتے ہیں the first one is source code and the second one is object code what is source code a program written in a high level language is called source code ایسا program جو کہ ہم high level language میں لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں source code اگر ہم جاوا پڑیں گے جاوا ہوگا تو ایسا code جو ہم hi level language میں لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں source code source code is also called source program source code کو ہم سورس پروگرام بھی کہتے ہیں کمپیوٹر کان نوٹ انڈرسٹین دا سٹیٹمنٹ آف ہائی لیول لینگویج جیسا کہ ہم نے ہائی لیول لینگویج میں دیکھا تھا کہ ہمیں یہاں پر ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ مشین کی اپنی لینگویج نہیں ہوتی اور اگر ہم نے مشین سے کوئی کام کروانا ہے تو ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ کونسی انسٹرکشن آئی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے اس نے ایکسی کیوٹ کروانا ہے دا سورس کورڈ کے نوٹ پہ ایکسی کیوٹڈ بائی کمپیوٹر ڈائریکٹلی کمپیوٹر پہ ڈائریکٹلی ایکسی کیوٹ نہیں ہو سکتا ٹرانسلیٹر اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کرے گا پھر ایکسی کیوٹ ہوگا it is converted into object code and then executed جو سورس کورڈ ہوتا ہے پہلے یہ object code میں convert ہوتا ہے پھر یہ مشین پہ ایکسی کیوٹ ہوگا what is object code a program in machine language is called object code ایسا program جو machine language میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں object code اب کہلیں کہ جو zero ones کی form میں ہم لکھتے ہیں code 011100 یہ جو code ہے ہم اس کو کہیں گے object code it is also called object program اور machine code ہم اس کو machine code بھی کہتے ہیں اور object program بھی کہتے ہیں computer understands object code directly computer object code کو directly understand کرتا ہے کیونکہ یہ machine کی اپنی language ہوتی ہے یہاں پہ کوئی translator کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت سے یہ directly execute ہوتا ہے اور یہ fast ہوتا ہے as compared to source code difference between source code and object code number one point is source code is written in high level language اور assembly language source code ایسا code ہوتا ہے جو کی high level language میں لکھا جاتا ہے یا assembly language میں لکھا جاتا ہے what is object code object code is written in machine language through compilers جو ہمارے پاس object code ہوتا ہے یہ machine language میں لکھا جاتا ہے جو compilers ہوتے ہیں وہ translate کرتے ہیں source code کو object code میں compilers ہمارے پاس softwares ہوتے ہیں compilers جو ہیں یہ system softwares ہوتے ہیں جو کہ source code کو object code میں translate کرتے ہیں convert کرتے ہیں number two point ہے source code is easy to understand source code کو بہت آسان ہوتا ہے understand کرنا object code is difficult to understand object code بہت مشکل ہوتا ہے understand کرنا number three point source code is easy to modify source code کو بہت آسان ہوتا ہے change کرنا modify کرنا update کرنا لیکن جو ہمارے پاس object code ہوتا ہے اس کو بہت مشکل ہوتا ہے modify کرنا number four point ہے source code contains fewer statements than object code source code کی بہت کم statements ہوتی ہیں for example اگر میں word لکھتی ہوں computer یہاں میں نے لکھا word computer لکھا تو یہ تو کیونکہ source code میں میں نے لکھا ہوا ہے تو اگر یہی code جو ہے میں object code میں لکھوں تو پہ سب سے پہلے وہ c کو translate کرے گا پھر o کو پھر m کو p u t e r تو ہو سکتا ہے یہ جو code ہے وہ c کا ہو اور یہ ہو سکتا ہے one 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 و zero zero یہ o کا ہو اور یہ جو code ہے وہ m کا ہو تو یہ جو چھوٹا سا ایک لفظ ہے نا یہ ہو سکتا ہے ایک لائن میں دو یا تین لائنوں میں آئے تو جو object code ہوتا ہے یہ جگہ زیادہ لیتا ہے اور لیکن جو source code ہوتا ہے یہ کم جگہ میں ارجسٹ ہو جاتا ہے object code contains more statements than source code what is language processor computer understands only machine language جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو ہمارا computer ہوتا ہے یہ صرف machine language کو understand کرتا ہے machine language کون سے ہوتی ہے اور zero one zero one کی فارم میں ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے machine language ہے zero one کے علاوہ تیسرا کوئی بھی یہاں پر digit استعمال ہم نہیں کرتے اب program return in high level اور assembly language cannot be run on our computer directly ایسا program جو کہ high level language میں یا assembly language میں دکھا جاتا ہے ہمارا computer اس کو directly understand نہیں کرتا it must be converted into machine تو سب سے پہلے اس کو machine language میں convert ہونا بہت ضروری ہے language before execution language processor اور translator is a software that converts these programs into machine language تو language processors ایسے converters ہوتے ہیں ایسے software ہوتے ہیں جو کہ high level language کو machine language میں convert کرتے ہیں every computer language has its own translator جتنی بھی computer کی languages ہیں جسے c plus ہو گیا java ہو گیا fotron ہو گیا cobol ہو گیا ہر language کا اپنا translator ہوتا ہے ہم یہاں پر تین طرح کے translator استعمال کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس compiler ہے دوسرا ہمارے پاس interpreter ہے تیسرا ہمارے پاس assembler ہے ہم تین طرح کی translators استعمال کرتے ہیں جو کہ high level language کو low level language میں convert کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں what is compiler a compiler is a program that converts the instruction of a high level language into machine language as a whole compiler ایسا translator ہے جو کہ as a whole سارے کے سارے program کو source code کو object code میں convert کر دیتا ہے اب program written in high level language is called source program ایسا program جو کہ high level language میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں source program compiler converts source program into machine code known as object program compiler source code کو جو machine code میں convert کرتا ہے جو machine code میں translate کیا ہوا code ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں object code یا object program the compiler checks each statement in the source program and generate machine instructions compiler ہر statement کو چیک کرتا ہے اور اس کو translate کرتا ہے object code میں اگر تو یہاں پر کوئی error اس کو ملتی ہے تو اس error کو remove کرتا ہے اور user کو بتاتا ہے کہ اس plan line میں error ہے اس کو remove کریں تو سب سے پہلے error اگر ہو تو اس کو remove کرتا ہے اس کے بعد سارے object code as a whole object code میں convert کر دیا جاتا ہے compiler also checks syntax errors in the program syntax error بھی check کرتا ہے syntax error کیا ہو سکتا ہے جیسے for example اگر میں نے یہاں لکھا int a comma b اور last page terminator میں لگانا بھول گئی ہوں تو یہ syntax error میں count ہوگا ہر language کا syntax ہوتا ہے اگر جو code اس syntax کے مطابق نہیں لکھا تو error آتی ہے a source program containing an error cannot be compiled جیسے کہ یہاں پر آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں جو source program ہوتا ہے سب سے پہلے compiler کے پاس آتا ہے compiler اس کو as a whole object program convert کر دیتا ہے as a whole کا مطلب ہے جو program آپ نے دکھا ہوگا ہو سکتا ہے ایک page کا ایک مرتبہ ہی object code میں convert کر دیا جائے گا a compiler can translate the programs of only that language for which it is written a compiler جو ہوتا ہے for example c compiler can translate only those programs that are written in c language جیسے کہ جس language کا compiler ہوگا صرف اس language کے code کو translate کر سکتا ہے اس language کے علاوہ کسی اور language کو translate نہیں کر سکتا اگر c ہمارے پاس language ہے اس کا compiler ہے صرف c language کو object code میں convert کرے گا اگر c plus plus compiler ہے صرف c plus plus کے code object code میں convert کرے گا اگر java کی بات کرتے ہیں جوا جوا compiler ہے وہ صرف جوا کے code کو object code میں convert کرے گا تو جس language کا translator ہے جس language compiler ہے صرف اسی language کو compile What is interpreter an interpreter is a program that converts one statement of a program at one time interpreter جو ہوتا ہے یہ بھی translate کرتا ہے high level language کو low level language میں convert کرتا ہے machine language میں convert کرتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے line by line statement by statement compiler بھی translate کرتا تھا لیکن وہ as a whole کرتا ترانسلیٹر کیا کرتا ہے ہر line کو line by line translate کرے گا it executes this statement before translating the next statement of the source program یہ کیا کرے سب سے پہلے پہلی line کو translate کرے گا پھر دوسری time کو translate کرے گا پھر دوسری time کو translate کرے گا until unless جب تک سارا code translate نہیں ہو if there is an error in the statement the interpreter stops working and displays an error message اگر suppose اس کو fourth line میں کوئی error ملی ہے تو اس line پہ stop کر جائے گا اور user کو indicate کرے گا کہ اس line میں error ہے جب user اس line کی error remove کرے گا پھر next line اس line کو translate کرے اور next move جو انٹرپیٹر میں error ہوتی ہے وہ immediately ہم فائنڈ کر لیتے ہیں as compare to compiler so the programmer can correct error during program development اس ورہ سے جب program لکھ رہے ہوتے ہیں programmer وہ اس time پہ اس error کو فائنڈ کر لیتے ہیں اور اس کو remove کر لیتے ہیں the disadvantage of interpreter is that it is not very efficient لیکن اس کا drawback ہے اس کا disadvantage ہے کہ یہ بہت زیادہ efficient نہیں ہے as compare to compiler تب interpreter does not produce an object program it must convert the program each time it is executed جب جب suppose ایک program ہم نے لکھا ہے ان جو program ہم نے لکھا ہے وہ interpreter اگر use کرتا ہے اگر translate کرے گا لیکن جو compiler ہے تو اگر ہم نے اس program compiler کے translate کر وائی ہے اگر وہ language ہمیں compiler کی facility provide کرتے ہیں تو اگر ہم نے اس program کو 10 مرتبہ چلایا صرف وہ پہلی مرتبہ پر translate کرے گا اور 10 مرتبہ اس program کو ایسے ہی execute کردے گا جب اگر ہم نے کوئی کوڈ میں کوئی changing نہ کی ہو تو visual basic use interpreter visual basic جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک language ہے language کا نام ہے visual basic interpreter استعمال کرتی ہے what is assembler an assembler is translating program that translates the instruction of assembly language into machine language assembler ہمارے پاس program جو کرتا ہے جیسے کہ آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں assembly language program assembler کے پاس آتا ہے پھر assembler اس کو translate کرتا ہے اور object program میں convert کیا جاتا ہے what is difference between compiler and interpreter interpreter compiler میں کیا difference ہے compiler convert a program into machine code as a whole compiler سار ایک سار program کو machine code میں convert statement لیکن interpreter ہوتا ہے translating کا کام اس کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ statement by statement یعنی line by line program کو translate کرتا ہے compiler create object code file جیسے میں بھی آپ کو بتایا تھا compiler کیا کرتا ہے صرف ایک دفعہ program کو compile کرے گا اگر اس program کو میں 10 مرتبہ بھی چلانا چاہوں execute کروانا چاہوں تو 10 مرتبہ مجھے execute کروا دے گا without translating each time کیونکہ اس نے ایک object code کی file ہوتی ہے وہ بنا لیتا ہے لیکن to interpreter ہوتا ہے object code file create نہیں کرتا number three point compiler converts high level ایک program کی object code file بن جاتی ہے تو ہم 1000 مرتبہ بھی چلانا چاہے تو 1000 مرتبہ بھی چلا سکتے ہیں interpreter converts high level program each time it is executed لیکن interpreter ہوتا ہے چونکہ یہ object code file تیار نہیں کرتا اس وضع سے اگر ہم اس کو 100 مرتبہ بھی چلانا چاہے تو یہ 100 مرتبہ ہر دفعہ file کو translate کرے گا number four point ہے program execution is fast چونکہ compiler ایک object code file بنا لیتا ہے اس وضع سے execution fast ہوتی ہے لیکن interpreter object code file نہیں بناتا اس وضع سے execution slow ہوتی ہے compiler display syntax errors after compiling the whole program لیکن یہ بھی اس کا drawback ہے کہ compiler جب سارے program کو translate کرتا ہے انڈ پہ بتاتا ہے کہ آپ کے program میں error ہے تو اس error کو دھونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن interpreter کا یہ فائدہ ہے کہ جیسے 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 ہم code لکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس time پہ کوئی error ہوتی ہے تو بتا دیتا ہے تو اس error کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہاں تک تھا آپ کا lecture اگر کسی point کو سمین نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ